بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملسر اقبال کی یوٹیوب چینل اور آج ایک بڑے اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ستائیس دسمبر پاکستان کی تاریخ میں بڑا ایک اہم دن ہے ویسے تو دسمبر کا پورا مہینہیں سولہ دسمبر کے دو بڑے واقعات پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں لیکن ستائیس دسمبر پاکستان کی سیاست کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ ہے کہ اس دن کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ بہت تبدیل ہو گیا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی دوہزار ساتھ ستائیس دسمبر کو اور اس کے بعد ہونے والے الیکشن الیکشن کے بعد پاکستان کا پورا ایک منظر نامہ سیاست کا تبدیل ہوا پاکستان پیپس پارٹی کے لیے تو خیر بارہ لیے ایک بڑا مشکل کٹن بک تھا لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے اس کے بعد اور اس سے پہلے صورتحال جو ہے لیکن ایک چیز آج تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی وہ مجرم کون تھے قاتل کون تھے بہت سارے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کروانے والوں میں جل مشرف کا نام ہے بہت سارے لوگوں کے الزامات تھے کہ خود زرداری صاحب نے پارٹی پر قبضہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی کی قربانی دینا تھی ہے تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ہی قربانی ہو سکتی یہ ایسی بہت سی تھیریس چلتی رہی ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بڑے سینئر صحافی تجزیہکار ہیں اور خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ان کا ہے ان کے اس وقت بھی جب وہ بیرون ملک مقیم تھی پہلے دور میں دوسرے دور میں ان کے حکومتوں میں بڑا قریب سے دیکھا ہے نظیر لغاری صاحب لغاری صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا لغاری صاحب پہلا بڑا ساتھا سوال ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو لے کر آج تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ قاتلوں کا پتہ چل سکے بڑا ابحام سا ہے اس سارے واقعے میں کہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہوں انٹرنیشنل سٹیجر کی ایک خاتون ہوں اور ان کے قاتلوں کو آج تک آشکار ہی نہ ہو پائے وہ سزا ہی نہ ہو پائے ایڈنٹیفائی نہ ہو پائے کیا وجہ ہے اس کے کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے مجھے بلایا تھا اور ہمارے بہت سے اور سینئر دوست بھی تھے بہت سے نہیں ایک درجن بر کے قریب تھے مہمو شام صاحب تھے مامک زبیری تھے سعید خواہور صاحب تھے اور ان کے اپنی پارٹی کے لوگ تھے قاضی اصد عابد صاحب تھے مجھے یاد ہے انہوں نے بڑی واسے جو ہے اشاری کیے تھے انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کو اندازہ تھا اور اس سے پہلے ایک طفان اٹھایا گیا اور جنرل پرویز مشرف نے بھی ایک این ارو جاری کیا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ این ارو بینزین بھٹو صاحبہ نے اس کے اجراء سے پہلے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا لیکن جس طرح کا این ارو دیا گیا تھا وہ صاف یہ ظہر کرتا تھا کہ یہ جرم کرنے والوں کو پناہ دینے کے لیے خصوصی معافی ناما دیا گیا ہے تو میرے خیال نہیں ہے کہ مطلبہ بینزین بھٹو اس طرح کا کوئی این ارو ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ صرف یہ چاہ رہی تھی کہ فیر ان فری ٹرائل ہو اور فیر ان فری معاملات ہو اور اس بارے میں انہیں انٹرنیشنل زمانتیں بھی لی تھی ہیں بہت کمزور زمانتیں تھی ہیں اگرچہ امریکہ کی زمانت تھی اگرچہ برطانیہ کی زمانت تھی اگرچہ سعودی عرب کی زمانت تھی اگرچہ یو اے ای کے حکمرانوں کی زمانت تھی لیکن یہ ساری زمانتیں بہت کمزور تھی اس لیے کہ میرے خیال ہے کہ بینزین بھٹو کا شاید فیصلہ ہو کر لیا گیا تھا دو خاص باتیں ہیں ایک تو اٹھار اکتوبر کا جب وہ آ رہی تھی دن کا حملہ جو ہے وہ انڈیکیٹر تھا اس بات کہا کہ آپ واپس چلی جائیں آپ کے پاس پاکستان کی سیاست میں کوئی اسپیس نہیں ہے اور دوسری بڑی بات دوسری بڑا انڈیکیٹر یہ تھا کہ محترمہ بینزین بھٹو سے ملاقات کرنے کے لیے نائب امریکی وزیر خارجہ دو ایک نہیں دو سینیات نینگرو پونٹے اور ریچارڈ آم ٹیچ لاہور پہنچے تو بینزین بھٹو نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ جا رہی ہیں اور وہ جس گھر میں تھی اس گھر کو چھوڑ کر جہاں وہ آنا چاہ رہے تھے اس جگہ کو چھوڑ کر وہ ائرپورٹ چلی گئی اور ائرپورٹ سے واپس دبائی چلی گئی تو یہ سمجھا گیا کہ بینزین بھٹو نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اسپیس نہیں ہے تو وہ واپس جا رہی ہیں دبائی لیکن پھر انہیں دبائی اس سے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ اس بات اتائے کر کے کیا کہ جی ٹھیک ہے آر یا پھار نہیں رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے رہنا ہے تو رہے جانا ہے لیکن وہ زیادہ تر اس بات کے لئے تیار تھیں پھر اس جگہ پر جا کر بیٹھیں وہ جہاں پر ان کی کبر بنی ہے یہاں بیٹھی رہی تھیں اور یہ بات بھی تھی کہ یہ اس جگہ پر بیٹھیں جہاں انہوں نے دفن ہونا ہے اور وہاں کافی دیر بیٹھنے کے ساتھ اپنے والد کی کبر کو بھی دیکھتے رہی ہیں اس جگہ کو بھی دیکھتے رہی ہیں اور انہوں نے وہ فرش تھا اب تو وہاں کبر ہے محترمہ بیریز ریپوٹو کا اپنی آنا اور پہلا آٹیک 18 اکتوبر کا یہ علم ہو رہا تھا کہ اب ان کے لئے سپیس نہیں ہے تو پھر محترمہ نے اتنا بڑا زندگی کا رسک بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا رسک لیا کیوں پھر بچے ان کے ساتھ نہیں آئے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بچے وہیں رہ گئے تھے اور انہوں نے بچوں کو اپنے یہاں یہاں سے جب تک صورتحال واضح نہ ہوتی وہ بچوں کو سگنل نہیں دے رہی تھی مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب محترمہ بیر نظیر بھٹو روانہ ہو رہی تھی وہاں سے تو زرداری صاحب نے باقیدہ ان کے پیر پکڑے تھے کہ آپ کی جان خطرے میں آپ نہ جائیں یہ ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک تفسرہ ہے میں اس پر زیادہ بات شاید نہ کر سکوں لیکن ایک تفسرہ ہے جو ان کے قتل پر کیا گیا ان کے قتل پر ان کی بہن سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہن کو کن لوگوں نے قتل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا ہے جن لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا اور جن لوگوں نے میرے بھائیوں کو قتل کیا میری بہن کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا یہ بات انہوں نے کی تھی اور یہ ان کا قتل کے الزامات تو سیدھا اسٹیبلشمنٹ پر لگتے آئے ہیں کہ بھٹو صاحب کی شہادت ہو یا ان کے بچوں کے حوالے سے شہادت ہو لیکن ایک جو یہ تھیری بہت زیادہ رہی کہ آسفری زرداری صاحب کا اس قتل میں بڑا ہاتھ رہا ہے رحمان ملک صاحب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا جاتا ہے کہ جس طرح ان کے معاملات تھے چیزیں تھیں یہ اس میں کیا صداقت بات یہ ہے کہ حزیر کی شہادت میں منبس ہو سکتے ہیں درداری صاحب کو میں ایک حد تک جانتا ہوں میں ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں ان کے والد صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے بہت اچھے دوستان آمار آسم سے ہمارے ان کے ساتھ رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ان کے سیاسی عمال ان کے ان کے بہت سے چیزیں جو تھیں ہم ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ ہماری سفر ہوتا رہا ہم یہاں سے کراچی سے جاتے تھے اور نواب شاہ تک پھر نواب شاہ میں زرداری ہے اس میں ہمارا قیام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رہی ہیں تو عصفر زرداری کو میں جانتا ہوں کسی حد تک میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جب میں ان کو پورا جانتا ہوں لیکن زرداری صاحب اگر کوئی ویلڈ ایویڈنس میرے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں چھپاؤں گا لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں زرداری صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اگرچہ میں وہ اس صورتحال میں نہیں ہوں کہ میں کہوں گی زرداری صاحب سے میرے قریبی مراسم ہیں میرے قریبی مراسم تھی جو اب نہیں ہیں وہ ان کا آپشن ہے کہ ان نے ایک فاصلہ رکھا ہے ان کے اپنی مرضی ہے لیکن زرداری صاحب اس قاتل میں بالکل منوث نہیں ہے بالکل ایسے ہی کہا مہترمہ بینظیر پھٹو نے جب ان کے بھائی کے قاتل کا الزام آسفر زرداری پر لگایا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی سربراہی میں تین رکنی ٹریبونل جو ہے وہ اس کو انیویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس ٹریبونل کے سامنے پیش ہو کر مہترمہ بینظیر پھٹو نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک لمحے کو بھی مجھے اس بات کا یقین آ جائے کہ زرداری صاحب بلاول کو میر مرتضی بھٹو کے قاتل میں ملوث ہیں تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بیس پی آر نہیں کروں گی اور زرداری صاحب سے میں الگ ہوں آپ کی بات سے مجھے سابقی صدق فاروق لگاری صاحب کا ایک سرائیکی کے انٹریو ہے جو اسی قتل کے حوالے سے انہوں نے خاکبانی صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے دیو اس میں وہ باقاعدہ طور پر میر مرتضی اور زرداری صاحب کے آپس کی جو مخاصمت کی کر چکا ہوں سوشل میڈیا ایٹس آل ربش ایبسلوٹلی ربش اور فاروق لگاری بہت ہی چھوٹا آدمی تھا میں 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 اسی علاقے کا ہوں وہاں کرینے والا ہوں مجھے اس کے اس کے سارے کٹ کٹ کاٹ کا بتا ہے ابھیلہ بھی آپ کا ایک ہے ہاں میرے ہاں میرے خیر وہ وہ بڑا آدمی ہے بڑے آدمی کا بڑے باپ کا بیٹا اور بڑے باپ کا پوتا تھا لیکن میرا اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن بہت چھوٹا آدمی تھا اس کو جو منصب دیا گیا تھا اس سے کہیں چھوٹا تھا یہ ایس ڈی ایم اور ڈی سی کے خدمت گزار لوگ تھے اور ان کو صدر کا منصب دے دیا گیا تھا اور یہ اپنے اس اس ظرف کے بھی نہیں تھے جس ظرف تک ان کو پہنچایا گیا تھا اور جو ان نے کہانی بیان کی وہ ٹوٹل غلط کہانی ایسی کوئی کہانی نہیں تھی آخری وقت تک انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ان کا کیا کردار رہا ہے مرددہ کے معاملے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے اچھا لگر صرف ایک سوال یہاں پر ہے محترمہ بیانی بیانی بیٹو کی شہادت ہوئی اس کے واجب بھی معاملہ ہوا پارٹی کے حوالے سے ایک بڑا عام سوال ہے کہ کہا جاتا کہ یہ جو ایک پرچی کے اوپر وسیعت بنا کے دے دی گئی کہ بلاول صاحب کی یہ پارٹی کو بچانے کے لیے ایک پوری تیار تھی چیز یہ محترمہ کی واقعی بلاول صاحب بہت ہی کام عمر تھے ان کے لیے کہ وہ پارٹی ان کو ایک بات ایک بات بلکل جو ہے وہ سامنے کی ہے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے اس پیار نہیں کریں گے ان کو پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا یہ بات ان کے سامنے بلکل واضح تھی اس کے بعد انہوں نے ایک بات ضروری سمجھی کہ مجھے وصیت لکھنی چاہیے اور ان نے وہ وصیت لکھی ہم نے دیکھے ہیں جس میں وہ ساری کچھ لکھا ہوا ہے نظر سے گزرا ہے ہماری نظر سے بھی گزرا ہے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ کوئی جالی نہیں ہے کسی قسم کا ہم نے ان کی ریٹنگ دکھی ہوئی ہے وہ جس طرح سے وہ لکھتی تھی ویسا ہی انہوں نے لکھا اور یہ ان کی ہی وصیت تھی اور اسی کے مطابق ان نے پارٹی کے معاملات کو چلانے کے لیے جس طرح کی ان نے گائیڈ ڈائن اس میں متعین کی ہے یہ ان کو معلوم یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں بچ پائیں گی یہ معلوم تھا ان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان نے ایک گائیڈ ڈائن متعین کی اور اسی حساب سے پارٹی کو لے کر آگے چاہتے ہیں لگر سب یہاں پر یہ سوال انتہائی ہے کہ محترمہ بیندر بھٹو خود جمہوریت کے لیے اپنی جان انہوں نے دی ان کے والد صاحب کی جانبی دونوں بڑی قیمتی جانے دو صاحب ایک وزراء آزم کی گئیں لیکن یہ وسیعت جو ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پھر خاندانی معاملات ہو گئے یہاں تو جمہوریت کو بالکل پسے پش ڈال دیا گیا بڑے بڑے لوگ تھے جو محترمہ کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ قربانیاں دیتے آئے اور ایک چھوٹے سے بچے کو پارٹی پوری کی پوری وضیعت کر دی گئی اور وسیعت کے ذریعے تو یہ غیر جمہوری رویہ محترمہ کا نہیں تھا یہ تو پھر نہرو کا بھی سمجھنا چاہیے کہ نہرو نے تیار کیا تھا ایدرا گانلی کو یہ تو پھر جائے وردنے کو بھی سمجھنا چاہیے میں ان کی اہلیہ سے محترمہ سریمہ بندرہ نائکے سے ملا ہوں میں چندرکہ کباراتونگا سے ملا ہوں ان کی ساری پیملی سے ملا ہوں میں ان کے بیٹے سے چندرکہ کے بھائی سے ان سے میں ملا ہوں نورہ بندرہ نائکے سے وہ میری کتاب میں ان کے انٹریویوز شامل ہیں تو اور اسی طرح سے شیخ حسینہ واجی سے میں ملا ہوں شیخ مجیبر ایمان سے ہم ملے تھے میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا میری ان سے جان پہچان نہیں تھی اور میں اس وقت کوئی کوئی سحافت میں بھی کوئی بڑا نام نہیں تھا میں ایسی عام سا آدمی تو یہ سب کانٹیننٹ کی روایت ہے سب کانٹیننٹ کی ایک تو روایت ہے یہاں پر آپ کے سلسلے میں ایک ہزار سال سے بادشاہت چلی آ رہی ہے مختلف علاقوں میں سندھ میں بھی حکمران تھے تو یہاں پر ایک خاندانی نظام موجود تھا برطانیہ میں بھی سیمبولک صحیح لیکن ملکہ کا احترام آج بھی ویسے کا ویسا ہے اور جس طرح سے لوگوں نے لیڈی ڈیانا کے انتقال پر سوک کیا تھا اتنا سوک تو میرے خیال میں تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے کئی دن تک ان کا سوک منائی جاتا ہے تو شائی خاندان سے ایفیلیشن میں اس ایفیلیشن کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے لیکن ایسا تو برطانیہ کسی ایسا میں ہے کئی خاندان ایسے ہیں ویلیم بین جو تھے میں ارز کر رہا ہوں ویلیم بین اس وقت وزیر ہند تھے جب انیس سو اکتیس کی اور تیس کی گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی اور ان کے بیٹے نے ان کی جگہ لی ٹونی بین نے اور پھر ٹونی بین پچاس سال ممبر رہے ہیں ہاؤس آپ کامنز کے سیاست میں آنے میں تو کوئی کباہت نہیں ہے ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے وکیل کا بچہ ہے جنرل کا بچہ اگر جنرل کی پوست تک جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جا رہے ہیں اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے لیکن پارٹی کو اٹھا کے کسی کو پلیٹ میں مریم صاحبہ ہوں یا بلاول صاحبہ ہوں سوال یہاں پر یہ ہے نہیں کہ وہ ہو جائے جس طرح سے وہاں لوگ لاکر بٹھایا جاتے ہیں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے اور وہاں پر خدمات دی جاتی ہیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ہائی جائے ہوتی ہے صحیح مولنک کاؤسر رہا دی نے کوشش کی تھی پارٹی کو ہائی جائے کرنے کی غلام صاحبہ جتوئی نے کوشش کی تھی پارٹی کو ہائی جائے کرنے کی غلام مرستہ کھر نے کوشش کی تھی پارٹی کو ہائی جائے کرنے کی ممتاظرین بھٹو نے کوشش کی تھی اگارہ کے ساتھ اور جام صادق کے لیے کے ساتھ آہ وہ جو ہے لندن کی سیر کر رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے مقدم امیر فہم کو ساتھ رکھا سی اگر ان کی جگہ پر میں پارٹی چیئرمن ہوتا تو میں ایک منٹ کے لیے بھی ان کو نہ کرتا لیکن پھر بھی اب ان پر بھروسط نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو جام صادق سے جام صادق نے جو ظلم گڑھائے تھے وہ تو پیپس پارٹی کا ایک ایک آدمی کو معلوم تھا کہ کیا کیا تھا ان میں اگر پارٹی ایسے آدمی کے پاس چلی جاتی جس آدمی کے اوپر یہ صورتحال تھی تو پھر کیسے وہ وہ تو بہت سارے کہ ترسٹ کا بڑا ایشو ہے کہ کسی کو اس طرح سے پارٹی ودیت نہ گی جائے سر آخر میں تیرہ سال محترمہ کی شہادت کو ہو گئے آہ اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو تیرہ سال پہلے محترمہ کے آنے پر تھی الیکشن سے پہلے اور آج اس پیپس پارٹی کو کہاں کمپیر کرتے ہیں وہ ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ گئی جو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ تھا وہ اب نظر نہیں آیا پچھلے تین الیکشن کے اندر پچاس سال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لڑی ہے پیپس پارٹی کے ساتھ آج تک یعنی کہ اب پیپس پارٹی کے قیام کو تریپن سال ہو چکے ہیں اور سسٹی سیون سے لے کر آج تک اور اسٹیبلشمنٹ نے مٹو کی زندگی میں اور مٹو کی موت کے بعد بھی اپنی دڑائی کو بند نہیں کیا انہیں نئی نئی کینگز پارٹیاں بنائیں میاں نواز شریف کو کہا کہ آپ لیکن صرف دوزار آٹھ کے الیکشن کے بعد سے لے کے تیرہ تک تو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تو بہترین آہ کھلاڑی کے طور پر زرداری صاحب نے حکومت کی اور بڑے اچھے طرح سے سب کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں زرداری صاحب ایک کمرہ بدل کر سوتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو معلوم ہے تو زرداری صاحب ایک کمرے میں نہیں سوتے تھے کمرہ بدل کر سوتے تھے ان کو ہمیشہ یہ خرچہ رہتا تھا کہ کون سی جگہ پر جو ہے آ کر باہر کیا جائے گا زرداری صاحب کے خلاف کہا گیا کہ اچھو یہ کیس میمو گیٹ کیس بنا ہو زرداری صاحب کو کہا گیا کہ اس کے بارے میں خاتل کو جی اگر پریزیڈنٹ کو ایمینٹی ہے جب آپ کی کورٹ ایون سپریم کورٹ بھی پریزیڈنٹ پر کوئی ٹرائل نہیں کر سکتی ہے تو آپ کیسے جو ہے خط لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو یہ وزیراعظم صاحب آپ خط لکھئے کہ ان کے خلاف کیس کھولا جا ایک اور ملک میں یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے لڑائی بند کرتی تھی انہوں نے لڑائی کو ایک منٹ کے لیے بھی بندنے رکھا لڑائی ہمیشہ سے جاری رہی ہے ان کو پیچھے ہٹ کر کھیلنے کے ایک عادت بن گئی ہے زرداری صاحب کی وہ پیچھے ہٹ کر کھیل لیتے ہیں جہاں وہ لے لیتے ہیں ان سے سپیس وار اکریس میں کھڑے ہو کے بیک فوٹ جسے کہتے ہیں گریکٹ کی زمان میں وہ پیلنے کا اپنے آپ کو اور ویکٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہ بالکل علاق بات ہے صحیح لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پیپس پارٹی کو اب بھی ایلین سمجھا ہوا ہے اور میرا میں اس کو سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے صحیح پاکستان کی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی انڈی جینیس زمین کی جو نکلی ہوئی پارٹی ہے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ ماسز کی وہ اس پارٹی کے اندر ہے اور پارٹیاں جو بنائے گئیں وہ ضرورتن بنائے گئیں پاکستان مسلم لیگ پر قبضہ ہو گیا تھا پہلی اسٹیبلشمنٹ کا صحیح قائد عظم کی زندگی میں کہا گیا قائد عظم سے آپ اٹاگ ہو جائیں آپ چونکہ گورنر جنرل بن چکے ہیں آپ صدر نہیں بن سکتے یہ قائد عظم سے کہا گیا اور قائد عظم کو ہٹایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آدمی کو لے کر آئی جو مارشاللہ کیلئے تعلیم بجاتے ہوئے آگیا آگیا جو تولی خلیق و زوان صاحب ان کو لے کر آئے تھے کہ جناب قائد عظم کی جگہ پر یہ بنیں گے دیکھیں یہ ہمارے یہاں یہ کھیل بہت عرصے سے کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام مال یہ نہیں ہے کہ ہم فوجی ایڈارے کو کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وصیب پیدا ہوئے اور اس میں بہت سے چیزیں ہیں اور بھی ایڈارے ہیں لگاری صاحب یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے لیکن اس کو ہم الگ سے کریں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ سیاسی صورتی حال پر بھی لگاری صاحب تو وقتن فوقتن گفت کو اترے گی بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا مہترمہ بیندر بھٹو شہادت کے حوالے سے اور آج کے دور تک تیرہ سال بعد پاکستان پیمز پارٹی کی صورتی حال پر بات کیے مددر سرک پال کوئی اجازت دیجئے گے ویڈیو کے بارے میں کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اللہ حافظ